دراصل بھوگول مہادیپوں کا ہی اتھیان ہوتا ہے یہی کارانے کی آپ جب کبھی بھوگول پڑھتے ہیں تو بھوگول کے ہر ایک پندوں میں مہادیپوں کا نام سننے کو ملتا ہے اور ایسا ہی ایک اور نام ہے اوپ مہادیپ جو ہمیشہ بھارت کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے بھارتی اوپ مہادیپ جس کو بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر یہ اوپ مہادیپ ہے کیا اور بھارت کے ساتھ ہی کیوں جڑا ہوا ہے یعنی بھارت کا اوپ مہادیپ کیوں کہا جاتا ہے اور کیا کرائیٹریہ ہوتا ہے کسی دیس کو اوپ مہادیپ کہے جانے کا تو چلیئے اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھتے ہیں بلکل آسان بھاسا میں کہ آخر بھارت کا اوپ مہادیپ کا درجہ کیوں دیا گیا ہے چلیئے ہم لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا دیس بھارت ایسیا کا حصہ ہے ایسیا کیا ہے تو ایک مہادیپ ہے اور اسی مہادیپ میں ہمارا دیس بھی آتا ہے لیکن اگر اتر پروب میں دیکھا جائے تو یہ چائنہ سے الگ ہو جاتا ہے ہمالیا کی وجہ سے یعنی ہمارے اور چائنہ کے بیچ میں ہمالیا جو ہے بلکل دیوار کی طرح کھڑا ہے اور یہ ہمارا دیس جو ہے اتر پروب سے بلکل الگ ہو جاتا ہے یعنی اتر پروبی کا اسٹھلیہ بھاگوں سے چائنہ سے بلکل الگ ہو جاتا ہے ویسے ہی اگر اتر پشم کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک پروت ہے جس کا نام ہے ہندو کوس پروت اور یہ پاکستان سمیت ہندوستان کو افغانستان سے الگ کر دیتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اتر کے اسٹھلیہ بھاگوں سے بھارت بلکل الگ ہو جاتا ہے ویسے ہی اگر دکشل میں دیکھا جائے تو دکشل میں پشی میں آپ کو مل جاتا ہے عرب ساغر پوراپ کے طرف مل جائے گا بنگال کے کھاڑی اور نیچے مل جاتا ہے ہندما ساغر اور اس طریقے سے اگر دکشل سے دیکھا جائے تو دکشل سے بھی بلکل اسٹھلیہ بھاگوں سے الگ ملتا ہے اور اتر سے بھی اسٹھلیہ بھاگوں سے یہ الگ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک الگ بہت بڑا بھوکھنڈ کا نرمان کرتا ہے اور اس بھوکھنڈ میں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی دیش آتے ہیں جیسے کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان آتا ہے نیپال آتا ہے بنگلہ دیش بھوٹان اور یہ سبھی دیش مل کر کے ایک الگ بھوکھنڈ کا نرمان کرتے ہیں ایک بڑا بھوکھنڈ کا نرمان کرتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اس کو بھارتی اوپ مہادیب کا درجہ دیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور ایک اور سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھارتی اوپ مہادیب کیوں جب اس میں پاکستان ہے تو پاکستان کے نام سے کیوں نہیں ہے یہ اوپ مہادیب یا نیپال ہے تو نیپالی اوپ مہادیب کیوں نہیں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب میں بیڈیو کے انت میں دوں گا بیڈیو کے ساتھ آپ بنے رہیے اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ بھارت کو اوپ مہادیب کہہ جانے کے لیے ایک بڑا سا صرف بھوکھنڈ کا ہی ہونا کافی نہیں ہے کسی دیش کو اوپ مہادیب کا درجہ لینے کے لیے کچھ اور بھی کرائیٹریہ کو پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس میں بھارت بلکل خرا اترتا ہے جیسے ان کی کچھ الگ سنسکریتی ہونی چاہیے اس کا الگ کلائیمیٹ ہونا چاہیے ہر ایک ماملہ میں کیا ہونا چاہیے وہ بلکل الگ ہونا چاہیے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ بھارت جو ہے بیویتتاؤں کے دیش کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں اتنی بیویتتا ہے کلر سے لے کر کے ہر ایک ماملہ میں یہاں تک ہی جلوائیو سے لے کر کے یہاں کے پولیٹک سے لے کر کے ہر ایک چیز میں بیویتتائیں دیکھنے کو ملتی ہے ان سارے بیویتتاؤں کے کارن یہاں بھارت اور بھارت سے جو بھی دیشے جو اوپ مہادیب کا نرمان کرتے ہیں یہ بلکل دنیا کے باقی حصوں سے باقی دیشے سے بلکل الگ ہیں اور یہی کارن ہے کہ بھارت کو اوپ مہادیب کا درجہ دیا جاتا ہے اب ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کتنے بھی بیویتتائیں ہیں اور کتنا ہم لوگ ڈیفرینٹ ہیں باقی دنیا کے مقابلے تو یہی ساری خوبیاں ہمیں ایس پیسل بناتی ہیں بیسیس بناتی ہیں اور انہی بیسیستاؤں کے کارن بھارت کو بیسیس سبدوں سے نوازا گیا ہے جو ہے وہ ہمارا اوپ مہادیب یعنی بھارتی ہے اوپ مہادیب یہی کارن ہے کہ بھارت کو اوپ مہادیب ورڈ ملا ہے ابھی میں نے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر بھارت کے ہی ساتھ یہ اوپ مہادیب کیوں لگتا ہے تو جارہ سوچئے بھارت جو ہے پاکستان بنگلہ دیس بھوٹان ان سب کے مقابلے چاہے نیپال ان سب کے مقابلے بھارت کیا ہے بہت بڑا ہے آکار میں اور بڑا آکار میں ہونے کے کارن یہ اوپ مہادیب ورڈ بھارت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کیونکہ باقی جو سارے دیس ہیں جو اوپ مہادیب کا نیڈمان کرتے ہیں بھارت کے ساتھ مل کر کے بھارت کے مقابلے بہت چھوٹے ہیں سائج میں آکار میں یہی کارن ہے کہ بھارت یہ اوپ مہادیب کہا جاتا ہے نہ کی پاکستانی اوپ مہادیب نہ کی نیپالی اوپ مہادیب امید ہے کہ یہی اس ویڈیو میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بھارت کو مہادیب کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ اس طرح کا ویڈیو آپ کو ملے ساتھ میں نوٹیفکیشن کے لیے آپ بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور سیر بھی کریں آج کے لیے اتنا ہی جائے ہند